اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم وبرکاتہ اسلام علیکم وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے پوری طاقت لگائی تھی پورے عرب پین انسلہ سے فوج جمع کی تھی اور ایک ساتھ اٹیک کیا تھا اتنا بڑا مجمع کبھی وہ بنا نہیں سکے تھے جمع نہیں کر سکے تھے لیکن ہمارا ہمیشہ ایک کہنا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان ورسس کو ساڑھے چودہ سو سال پہلے کے کسی ایونٹ پہ لگاتے ہیں تو آج آپ کے لئے کچھ نہیں بچنے والا اس میں یہ جو شان نزول کہا جاتا ہے شان نزول قرآن شریف کو اپلائے کرنے کے لئے رکاوٹ ہے آپ کے پاس انفرمیشن مت ہو جائے گی کس پر نازل ہوا کب نازل ہوا کاہے کو نازل ہوا رے بابا مجھے کیا کرنا ہے مجھے صرف یہ کرنا ہے کہ یہ آج ہی نازل ہوا ہے میرے اپنے لئے نازل ہوا ہے مجھ سے اللہ بات کرنا چاہتے ہیں اور مجھ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تیری لائف کیسی ہونی چاہیے اس کے لئے بلکل ضرورت نہیں ہم کو ایکسٹرا نالج حاصل کرنے کی جو نالج یہاں ہے that is enough ہم کو نہیں معلوم کہ جنگ کب ہوئی کہاں ہوئی کیوں ہوئی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم یہ دیکھیں کہ ورسز ہم پر اپلائے کیسے ہوتے ہیں تو شروع میں تو ہم اس کے ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم واقعی بشر ہیں انسان ہیں اور یہ الہی کلام کا ٹرانسلیشن ہم کر تو نہیں سکیں گے پھر بھی ایک ایسی کوشش ہے کہ جنرل پبلک کو سمجھ میں آ جائے اے لوگو جو ایمان کے دعوے کرتے ہو اللہ کی نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر نشاور کی جب تم پر حملہ آور ہو گئے بہت سارے لشکر ہم نے ان کے اوپر ہوائیں بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو تم کو دکھائی نہیں دیے اور تم جو کام کر رہے ہو اللہ اس کو ہمیشہ ووچ کرتا ہے جب فوجیں تمہارے شہر کے اوپری حصے سے بھی حملہ آور ہوئیں اور نچلے پورشن سے بھی حملہ آور ہوئیں اور جب آنکھیں چندیا گئیں اور جب دل حلق کو پہنچ گئے اور تمہیں بھی وچار آنے لگے اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے وچار یہی وہ سمیہ تھا جب ایمان والے کھنگال لیے گئے اور ہلا دیے گئے شدید زلزلے میں ارتھکویک کی قیفیت میں اور جب ہپوکریٹ کہنے لگے اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے تھے اس میں دھوکہ تھا اور انہی میں سے ایک گروپ کہنے لگا کہ یسرب والو مدینہ والو یہاں کھڑے رہنے کا کوئی چانس رہا نہیں گھر لوٹ چلو اور ان میں سے ایک گروپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں وہ غیر محفوظ نہیں تھے وہ میزان جنگ سے فرار حاصل کرنا چاہتے تھے اور اگر دشمن فوجیں شہر کے کنارے سے چلی آئیں اور پھر انہیں آفر دیا جائے کسی ڈسٹربنس کو پھیلانے کا تو کود پڑے ہیں اس میں بغیر کسی رکاوٹ کے حالانکہ انہوں نے اللہ سے اہد کیا تھا وچن دیا تھا اس سے پہلے کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے اور اللہ کو دیا ہوا وچن سوال کیا جانے والا ہے آپ ان سے کہیں کہ میدان جنگ سے تمہارا فرار ہونا تم کو نفع نہیں دے گا تم فرار نہیں ہو سکوئے کوئی موت سے یا قتل سے اور دونوں ہی صورتوں میں ابھی تم جو فرار حاصل کر رہے ہو تھوڑا سا فائدہ زندگی کا تمہیں مل جائے گا آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کون ہے جو تم کو بچا سکے اللہ سے اگر اللہ تمہیں سزا دینا چاہے یا تم پر رحم کرنا چاہے اور یہ لوگ اللہ کے سوا کوئی پروٹیکٹر اور کوئی ہلپر نہیں پائیں گے اللہ اچھی طرح جانتا ہے ان میں سے لوگوں کو بہکانے والے اور اپنے ہی ساتھیوں سے کہنے والے کہ ہماری طرف آ جاؤ اور جنگ میں حصہ نہیں لیتے مگر بہت تھوڑا لائیبلیٹی بنے ہوئے ہیں تم پر اور جب کبھی خوف کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ایسے دیکھنے لگتے ہیں آپ کو ایسی نظروں سے جیسے کسی پر موت کی غشی چھا رہی ہو پھر جب خطرے کے حالات ٹل جاتے ہیں تو اپنی زبانیں تیز تیز چلانے لگتے ہیں لالچ میں مال کی خیر کی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں ایمان نہیں ہے اللہ نے ان کے آمال کو غارت کر دیا اور یہ اللہ پر آسان ہے یہ سوچتے ہیں کہ ابھی فوجیں واپس نہیں گئیں اور اگر فوجیں واپس چڑھائی کر دیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش ہم کسی گاؤں میں ہوتے اور ان کی خبریں پوچھتے رہتے اور اگر تمہارے ساتھ ہوتے تو جنگ میں نہیں حصہ لیتے مگر بہت تھوڑا یہ تھی ترجمانے کی کوشش ایک واقعہ تھا اور ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ ہم واقعہ بیان ہی نہیں کرتے اس میں چند اور بھی چیزیں ہیں لیکن ہم اس کو ایک لائیو کتاب سمجھتے ہیں زندہ کتاب ہے آج ہی اتری ہے آج کیا فنکشن کرتی ہے یہ صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ کے اس کے اندر میں واقعہ آتا ہے ایوینٹس آئے حضرت جیزس کے اس میں اندر میں ایوینٹس آئے حضرت ابراہیم کے وہ بہت سارے that doesn't matter at all matter یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے lesson کیا ہے اور ہم کو آج کیا کرنا ہے ہم تو نہیں ہیں ساڑھے چودہ سو سال پہلے نہ موزس کے وقت ہے نہ جیزس کے وقت ہے نہ ابراہیم کے وقت ہے that doesn't relate it to us the particular event but what is coming out of that event that matters for us so ہم اسی روپ میں یہ پورے آیتوں کو لیں گے without going in the history لیکن جو واقعات آیتیں چل رہی ہیں اسے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے مطلب یہ کیسے حالات پیدا ہوئے ہوں گے جو آج بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی بھی ہو سکتے ہیں ہوئے بھی ہوں گے بیس ساڑھے چودہ سو سال میں اور ہوتے بھی رہیں گے جب تک یہ دنیا قائم رہے گی ہمیں کیا کرنا ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی آیت میں ایمان کے تو دعوے کرتے ہو تم اس انام کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی تمہاری طاقت نہیں تھی تمہارے تو اتنی پپولیشن بھی نہ تھی اس وقت ہم وہ بات نہیں کرنا چاہتے لیکن سبردست لشکر آیا تھا جس کو احضاب کہا گیا کئی کئی فوجیں مل کر یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ الائٹ فورسز تھے وہ عرب کے دک ٹائم کے سو انہوں نے اٹیک کیا مدینہ طیبہ کو مگر ہم نے ان پر ہوایں چلا دی اور ایسے لشکر بھیجے جو تم کو نہیں دکھے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے لئے لشکر بھیجتا ہے کس کے تو پرشتوں کے ارے بابا یہ جو تم کو دنیا میں دکھائی دیتی نا ساری چیزیں چاہے بارش ہو چاہے ارث کوئے کھو چاہے ہوائیں ہو یہ ایڈورس جب چلتی ہیں تو وہی اللہ کا لشکر ہے تم کہاں سے سمجھ سکو گے کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے جب وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہاری طاقت کمزور ہے اور جب جنگ ہوگی تو تم مقابلہ نہیں کر سکو گے اس نے پہلے سے یہ انتظام کر دیا تو ہوائیں بھیج کر تتر بٹر کر دیا ہم سوچتے ہیں کہ وہ فرشتے آ رہے ہیں اور وہ بھی تلوار چلا رہے ہیں بابا تلوار چلتی تھی اس وقت یہاں تو آج کل بام چلتے ہیں اور ایکے فورٹی سیون چلتی ہے سمجھے صاحب تلواروں کا زمانہ گیا موڈرن طریقے پر ہم سوچیں کہ اگر کچھ لوگ ہیں جو ٹرث پر قائم ہیں اور کچھ لوگ اس ٹرث کے خلاف باطل پر قائم ہیں اور ان دونوں کا اگر ٹکراؤ ہو جاتا ہے جبکہ ٹکراؤ کو آوائٹ کرنے کے لیے قرآن شریف نے کئی کئی راستے بیان کیے لیکن ہمیں ٹکرانے کا شوق ہے اس کا کوئی علاج نہیں علاج ہوئی نہیں سکتا ہماری بیماری کا علاج ہم میں ہے کہ اور کئی باہر کسی دوسرے کو آپ دعا پلائیے ہمیں اچھا ہو جائے گا سب بچوں جیسی سوچ ہو گئی ہے ہماری اسی لیے ہم دنیا کے آخری سیٹ پر بھی نہیں ہیں یہ تک کہ ہمارا حال ہے پچھلے چار سو سال سے ہم نے دنیا کو کچھ نہیں دیا اگر دیا ہوگا تو ٹررارزم دیا ہے کہ مسلمانوں نے کیا دیا چار سو سال سے ٹررارزم باقی تو مانگتے ہی رہتے ہیں جس سے مانگنا چاہے اس سے مانگتے ہی نہیں ادھر ہی مانگتے ہماری مانگیں پوری کرو اے بابا ایک بار تو اس کے سامنے جھک کر اس کو مانگ لو تمہارے دلددر دور کر دے ہوئے ہمارے دلددر اس لیے دور نہیں ہوتے کہ ہم نے رانگ نمبر لگا لیا ہے کہاں سے ہیلپ آئے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اگر میری ہیلپ نہ ہوتی تو تمہارے ہشر بھی گڑ جاتے اور مجھے اگر ہیلپ کرنا ہے ہوا بارش سمندر پانی ارث کو ایک کیا کیا نہیں کر سکتا میں اور تم کو پتہ بھی نہیں لگے کہ اللہ کا لشکر کب آیا اور کیا کیا لشکر وشکر کی ضرورت نہیں پڑتی اس نے چھتیس نمبر کی صورت میں کہا ہے ورس نمبر ٹوئیٹی ایٹھ وما انزلنا علا قومہی من بعدہی من جندم من السمائے وما کنا منزلین ان کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا اور ہم کو بیجنا بھی نہیں تھا ایک زبردست دھماکہ پلاسٹ کی آواز اور یہ بوچھ کے رہے گئے ایک ہی یہ ہے اللہ کا لشکر اللہ کو اتارنا نہیں پڑتا اس کا حکم ایک ہو جائے ایک سیکنڈ میں بازی پلڑ جائے لیکن ہمارا ایمان کہاں ہے ہمیں تو ہمارے طاقت پر معلوم نہیں کائے کائے پر گھمن کچھ نہیں ہے اب اس کے بعد میں جب یہ انتہائی مشکل حالات اور انتہائی امرجنسی جب پیدا ہوتی ہے تو سوسائٹی کے روک بھی کھل کے سامنے آ جاتے ہیں وہ لوگ جو اب تک چھپے ہوئے ہیں یا اپنے بزدلی کو چھپا رہے ہیں یا کوئی اور ان کی نیت ہے ایسے سامنے پر وہ اوپن ہو جاتے ہیں امرجنسی کے سامنے ہیں اور کتنا ڈینجرس سامنے تھا اس کا ذکر آ رہا ہے جب دشمن فوجیں اوپری حصے سے بھی چلے آ رہی تھی اور نچلے حصے سے بھی چلے آ رہی تھی اور جب تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور دل مارے دہشت کے حلق میں آنے لگے اور تمہیں بھی وچار آنے لگے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ترہ ترہ کے وچار یہی وہ سمیت تھا کہ ایمان کے دعوے کرنے والوں کو آزمہ لیا گیا اور ہلا کے رکھ دئیے گئے ایسے شیخ ہوئے جیسے ارث کوئے کا آیا ہو یہ پوزیشن تھی اتنی گھبراہت اتنی زیادہ پریشانی یہی سمیتا ایمان والوں کو کیوں آزمہ آیا اچھا فکٹ کی جنت ہے فری اللہ تعالیٰ فری میں جنت بات رہے ہیں ہم نے عزب کیا ہے ہمارے عقیدے ایسے ہی ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا وہ جنت میں جائے گا چاہے دارو پیے جوہا کھیلے مافیا ہو پتہ نہیں کیا کیا ہو لوگوں کے حق دباتا ہو نہ پڑوسیوں سے اچھا نہ دیشواسیوں سے اچھا کسی سے اچھا نہ ہو جنت میں ڈال دو اس کو اچھا یہ سپنے ہیں ہمارے اور اسی سپنوں کی وجہ سے ہم کو بہکا دیا گیا ہے ہم کو سپنے دکھایا کس نے ہمیں آگئے نہیں کسی ایجنٹ نے اللہ نے کوئی ایجنٹ مقرر نہیں کیا لیکن جو اللہ کے نام سے نقلی ایجنٹ بنے ہوئے ہیں روپ دھارن کیے ہوئے ہیں انہوں نے ہمارے دلوں میں دماغ میں بیٹھا دیا کتنی آیتیں ہم پڑھ سکتے ہیں سو پچاس آیتیں پڑھ جائیں جس میں بتایا جائے کہ تم کو ایسا کوئی سستے کی جنت ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی ہم بھی ایک مسلم گھر میں پیدا ہوئے but it's merely accidental ہم کو تھوڑی پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کون سے گھر میں پیدا کرے کون سے ایریا میں پیدا کرے کیسے آپ کو ماں باپ چاہیئے بالکل نہیں پوچھا گیا تھا ہم کو بھیجا جب ہم کو بھیج دیا ہے اب اس ٹیسٹ میں ہم کو اترنا ہے اور سپنے چھوڑ دینا ہے جنت کے جنت کے لئے کام کرنا ہے لیکن سپنے نہیں دیکھنا ہے ہم کئی آیتیں پڑھ سکتے ہیں ابھی اس وقت ہمارے دماغ میں سورہ نسا کی ایک آیت آ رہی ہے چار نمبر کے چپٹر کے لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا عَمَانِيِّهِ اَحْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوَيْنْ يُجْزَبِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَسِیرًا مسلمانوں تمہارے سپنوں سے تمہاری تمناوں سے کچھ نہیں ہوں گا اور یہ کرشنز اینڈ جیوس کی بھی تمناوں سے کچھ نہیں ہونے والا جس نے عمل کیے برے سزا پا کر رہے گا اور اللہ کے سوا اس کو نہ کوئی پروٹیکٹر مننے والا نہ کوئی ہیلپر پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں ایک جگہ نہیں کوئی بات ہوتی ہے قرآن شریف کا یہ موجزہ ہے کہ ایک ہی بات کو الگ الگ طریقے سے سمجھایا جاتا ہے پھر کوئی بھرم نہ رہے انسانوں میں اور یہ پانچ نمبر کا چپٹر ہے اٹھارہ نمبر کی آیت وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَنَّسَارَا نَحْنُ أَبْنَا أُلَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ دعویٰ کرتے ہیں جیوس اور ایسے دعویٰ دوسروں کے کرشنز کے بھی ہمارا بھی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اس کے بیٹے ہی ہیں ہمارے دماغ میں کسی نے نقلی ایجنٹ نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی محبوب کی امت ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا سوال کیا اللہ نے اور وَاشْاوٹ کر دیا یہ سب چیزوں کو قُلْ فَلِمَا يُعَذِبِكُمْ بِذُنُوبِكُمْ یہ جناب کی پیٹائی کیوں ہوتے رہتی ہے گناہوں کے قارن آپ بڑے اللہ کے محبوب ہیں اور آپ کو جنت دے ہی ڈالے گا وہ اور آپ کو خلانہ کوئی بچا لے گا آپ کو یہاں کہے کوئی درگت بنی ہوئی ہے ہے پورے گلوپ پہ درگت بنی ہوئی ہے اس سب نے جنت کے ہیں بَلَنْ تُمْ بَشَرُمْ مِنْ مَنْ خَلَقْ میں نے دوسرے انسان پیدا کر رکھے ہیں ویسے ہی تم ہو يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَعَوْا اَيُوَذِبُ مَنْ يَشَعَوْا جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے سزا دے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا باش رہا چلتی ہے اللہ کی آسمان اور زمین اور اس کی درمیان کی ساری چیزوں پر وَإِلَهِ الْمَصِیرِ اور اسی کی درخ لوٹ کے جانا ہے سمائے نہیں رہتا ہمارے پاس اگر ہو تو پچیس پچاس آیتیں اس پر پڑھ دیں صرف اسی ٹاپک پر مسلمانوں کو جنت میں ڈال دے گا آئے آئے ٹوئنٹی نائن نمبر کے چپٹر کے سیکنڈ نمبر کی آیت ہے کیا انسانوں نے یہ حساب لگا لیا کہ وہ لپ سروس سے کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آسمایا نہیں جائے گا کان میں ازان دے دیا بچپن میں کلمہ ہم نے پڑھ لیے جنت میں ہم گھش جائیں گے واہ کوئی رات چل رہا ہے وہاں اللہ رب اللہ عالمین کی نظر سے اس کے علم سے باہر پتہ کھڑکتا نہیں جناب اور آپ جنت میں گھش جائے اس کو پتہ نہ ہو کونسی جنت میں گھش ہوں گے الارٹ کرے گا اسی میں نا میرا خیال ہے کہ اب سب نے چور چور ہو جانی چاہیے اور اب بھی نہیں ہوئے ہیں تو we don't have any problem جی ہے مزہ کریں کیا کرنا ہے ہمیں ہمیں اتنا معلوم ہیں کہ ٹیسٹ لیا جائے گا اور ایسا ٹیسٹ لیا جائے گا جس کا ذکر کرتے ہیں چپٹر نمبر ٹو میں ورس نمبر ون ففٹی فائف وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجِوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّوَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یا آخری بھاگ کو ایک ڈیالاگ بنا لیا ہے میت کی خبر ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ در خود سمجھتے اس کو ایک ڈیالاگ مار دیتے ہیں جناب اس کو احساس کرنا ہے ایک تو گیا جہاں سے آیا تھا بلا لیا گیا ایک دن ہم کو بھی جانا ہے میں ہم کو کہا جانا ہوں گیا میں آیت پڑھ دیا اور ضرور ہم ٹیسٹ لیں گے تمہارا کچھ آئیٹمز میں خوف کے بھوک کے لاؤس مالوں کا جانوں کا اور مٹیریلز کا لیکن اس میں بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف تو جانا ہے آزماؤں گا کہتا ہے آپ کو نہیں آزمائیں گا کیونکہ آپ ایکسیڈنڈلی کے کسی مسلمان کا گھر میں پیدا ہو گئے وہ آپ کو نہیں آزمائیں گا وہ جانت دے دے گا اور باقی باقی سب کو جانت میں پھک دے گا کیا بول رہے ہو اللہ کی انسلٹ ہے یہ خیر اب ہم آگے بھی بڑھتے ہیں ویسے صحیح میں ہم نے ٹانسلیشن سارے ہی ورسس کے کر دیئے ہیں یہی کچھ تھا کہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ اچھے اچھوں کے قدم اکھڑنے کی نوبت آ جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے اور پھر جن کے دلوں میں روگ ہے وہ پھر ایسی ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں اور یہ یہ ان کے حال ہوتے ہیں اور یہ سماج میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں جو اب تک کے ایکسپوز نہیں ہوئے تھے اور پھر بہانے کرتے رہتے ہیں گھروں کی حفاظت کا یہ وہ چاہتے ہیں کہ میدان جنگ سے بھاگ نکلیں رب تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بتا دو کہ موت سے کبھی بھاگ نہیں سکو گے قتل سے بھی نہیں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا لیکن اگر حالات تمہارے فیور کے ہو گئے تو تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں بولنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں اشیحتنالخیر لالچ ان کو مال کی ہوتی ہے کہ اب حالات چینج ہوگے اور اب اس کے اندر میں اپنے لئے راستہ بنا لو یہی کچھ پیغام ہے اور یہ پیغام ہے کہ جب آزمائش کا وقت آئے تو صبر کے ساتھ جمع رہنا ہے اس لئے کہ اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ ٹیسٹ لے رہا ہے ہم اگر ثابت قدم رہتے ہیں تو ہم کو عجرہ اور ثواب بھی ملے گا اس کا اور زبردستی بھلا نہیں بلانی ہے ہم میں ایک شوق یہ بھی ہے آ بیل مجھے مار ہے نا آپ کو کوئی یہ بات نہیں کرے گا آپ کو اتنی اچھی صاف صاف بڑی پیاری پیاری حلوہ یا چوکلیٹ لگی ہوئی بات کی جائے گی ہم ار پاس مشکل یہ گیا کہ ہم اپنے چوکلیٹ فیکٹری نہیں ہیں ہم کہاں سے آپ کو چوکلیٹ لگا لگا کے باتیں سنائیں آپ کو لگتا بھی ہوگا کہ بہت سخت بولتے ہیں کیا کرے ہیں یا ہم سخت بولتے ہیں آپ صدر بھی گئے کیا ہمیں تو نہیں لگتا ہم یادے گھنٹے کا اپیسوڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف صرف ہمارا رب ہمارے گناہوں کو ماف کر دے آپ کو صدرنا ہمارا مقصد نہیں ہے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے آپ کو صدرنا ہمارا بالکل مقصد نہیں ہے اس لیے کہ آپ کا صدر صرف آپ کے ہاتھ میں ہیں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ خود صدرنا چاہیں گے اللہ کی مدد آئے گے اور آپ صدرنا نہیں چاہیں گے تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے ہم کو تو پوائنٹس چاہیے کہ ہم کو ہماری مغفرت کر دے ہمارا سلویشن ہو جائے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے یہی کچھ چاہتے ہیں وَصَلَّ اللَّهُ وَلَنَّبِيِّ الْكَرِيمِ الحمدللہ رب العالمين ہمارا سلویشن ہو جائے